اے اللہ مال نجیبا والآخر اعلا اللہ خالق قبال مبارا عالم عالم اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شرك له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اقتقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیباً یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوه قولاً شديداً وقولوه قولاً شديداً يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطل الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً ایوہ 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 محمد ایوہ 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 لہم البشراء في الحیات الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذات هو الفوز العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واہلو الاغدت من لسانی یفکه قولی رب ذیدن علماء سبحان ربک رب العزت یما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرات عزی و قار وہ خطبہ مشکول اندر ایاد پڑی گیا انہا اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایسے لوگ اللہ ذکر فرمایا ہے جو حقیقت ہے اللہ دے دوست اللہ دے پیارے اور ان حولیاء اللہ لئے جو کچھ دنیا اور آخرت اندر پشارتا خوشخبریاں انعامات اللہ نے تیار فرمائے گئے ان انعامات بھی خوشخبری بشارت اس آیت مبارکہ اندر پیانو فرمایا خبردار یقینا جڑے اولیاد دوست اللہ دے پیارے انہاں تے کسی قسم دا کوئی خوف نہیں ہوئے اور نہ ہی اغمگین ہوگی نہ خوف ہوئے گا نہ خوشن ہوئے خوف اور خوشن دے اندر مفشرین دے دو اقوال خوف دا مانا ہوتا ہے کہ اپنی جان دے کوئی ڈرنی ہوئے اور خوشن دا مانا ہے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے اردی طرف ہوں کوئی غم کوئی پرشانی نہیں دوسرے قول کے مطابق خوف دا تعلق مستقبل دنال ہے اور غزن دا تعلق مازی نہ کہ آگے آگے کوئی ڈرنی ہوئے گا اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اس لئے کوئی غم نہیں ہوئے لیکن اس مقام جسے پہنچنی ضروری ہے کہ وہ مابندہ حقیقت دیجھ اللہ دا دوست ہوئے پھر بہت سارے قرآن پر ایسے مقامات جتھے قرآن اپنی تفسیر خود ہی بیان فرمائے یہ آئیت اِلَا اِلَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِ وَلَا مِيَا سَنُونَ انہیں تفسیر وساحت اگلی آیتیں چاہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَقُونَ یہ بشارت ہونا لئی ہے جو اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کون نے جو صحیح مانت ایمان لیا اور تقوی اختیار کر اگر اس مقامِ اگر اس مقامِ وَلَایتِ مِيَارتِ کشست پورا اُتھرے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحِيَادِ الدُّنْيَا وَفِي الْآحِرَةِ ایسے اپنے پیارین وشی دنیا اندر بھی اس دنیا کی زندگی اندر بھی بشارت دنے خوشخبری اور آخرت دنے اندر بھی مدلی خوشخبری آخرت دن خوشخبری تو وہاں سے ہے کہ شفایت رسول نصیب ہوئے اللہ کے افسدہ سایہ نصیب ہوئے اللہ حضی رحمت نصیب ہوئے حضر موسر کا جام ملے مخرق اللہ جزا نصیب ہوئے گی اور جنہ دا داخلہ ملے پھر اس جنہ دے جو کچھ ہے وہ آخرت دی بشارت لیکن قرآن پاک نے اولیاء اللہ لئی پیارے لوگا لئی اچھے لوگا لئی پاک باز لوگا لئی دوسری بشارت کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں دنیا ہی نصیب ہوئے لَهُمُ الْغُشُرَا فِي الْحِيَاتِ الدُّنِيَ دنیا تھی زندگی انہوں لئی بشارت دنیا اندر جو بشارت ہے کیا انسان جو کہ فطری طورت جلد باز جلد باز یہ دی فطرت ہی داخلہ یہ فوری فوری نتیجہ چھاکیں کہ جو میں بیند کر رہا ہوں میں وہ فوری اس طرح نتیجہ نصیب ہوئی دعا کریں تو اے دی این فطرت دے مطابق اللہ نے سنو دنیا بھی بشارت دا فیصل آخرت اتہائی ہے اس بشارت کون صبر کرے گا فرما دنیا بھی نصیب ہو جائے لہم البشورا فی الحیات الدنیا دنیا اندر دی زندگی اندر اور یا اللہ لئی نیو لوگاں لئی بشارت خوش خبر اور دنیا بھی زندگی اندر بشارت کڑی نشیب ہو اس نے بارے مختلف محدثیر مفسرین دی شروعات تفاصیت جہاں اور چیز ایک بشارت یہ ہے کہ پاکیزہ انسان نون نیک انسان اللہ خالدہ دنیا اندر ہی چہید نور عطا فرما دجیرے دلاؤنک تمانی ہے مشاشر چمک شگل کیسی ہوئے رنگ کیسا ہو اللہ نور ضرور عطا فرما اندر اگروشن لہم البشرا فی الحیات الدنیا قرآن پاکی صحابہ اکرام کا ذکر ہو کہ میرے معبول کسی دیکھو گئے اندر اچھے حیان ہو گئے تیہرے دے سیدے دے اثار ندر آ رہا اور اگر کسی قامل نمازی بن جو انسان پوری طرح نماز دا خیال بیتماع میں سلام کردہ ہے اور پڑدہ ہے پبندی کھا دیگے پھر اس نے اللہ تعالی ایسی تمانیت اور ایسی روحانیت اتا کردہ ہے دنیا جو کہ اگر بے نماز اور نمازی دونوں انسان کھڑے ہون تو دا چہرہ ہون تو پہچان جاندے بے شخص نمازی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پسیرت روحانیت اتا کردہ جو اس نے چہرے تو پہچانے آجائے یہ سمجھو کہ اللہ نے اسے دنیا بشارہ دے جائے دوسری بشارہ انہ الذین قالوا رب من اللہ ثم اتخابو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا عَبْشِرُوا بِلْجَلَّةِ لَهُمُ الْبُشْرَةِ فَلْحِيَاتِ دُّنْيَا کہ اگر اللہ دی توحید دے ٹھٹھیا رہے تو اللہ موت تو پہلے دنیا دی زندگی اسنو فرشتے پھیج کے فرشتے دکھا کے آواز سنا کے اسنو جننی بشارت دی کہ آگے آنٹو درو کوئی نہ پرشان کوئی نہ وجڑے آس پاس تھے اس قبیلہ کھڑا ہے انہوں چھوڑاں دا غم نہ خور اب شروع بل جنن جننی بشارت بشارت ہے تو اڈلی جنن اللہ راضی ہے اللہ خوش ہے اللہ میں بے زبان ہے تو اللہ دا مہمان ہے کتنی بڑی مشارت ہے کہ دنیا اندر ابھی موت نہ آئی ہوئے تو اللہ جننی بشارت دے دے جنن منظر دکھا دے کوئی روحانی ایسی قفیت دا اللہ تعالیٰ اسنو منظر دکھا دے سرورِ قینات محمد الرسول اللہ صلی اللہ قیمت بات اپنا محال جنن دے دکھا ہے فرمایا میں رجی جاندہ زی کی منظر داخل ہو جائے فرمایا میں مہمان ہے یہ بشارت ہے خود لی دکھایا ہے حجر تو اڈلی دنیا زندگی پاکی ہے اس تو بعد لی داخل ہو جرہ سیئر اشرہ مبشرہ دس ایسے صحابہ جنن و دنیت محمد مصطفی صلی اللہ نے جنن دی بشارت دا اور دیسری بشارت سیر بحاردی حدیث جس جہاں اصل بیان کرنا مقصود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج دکھ بشارت جدو اسمان تو آن دی سی نا او بدریہ وئی آن دی سی اور ایک سرسلہ تھی بشارتہ دا کہ میں وئی لیکن اور بیان کرتا سکتا آپ دی صفت بھی ہے نا یا یوہن نبیو انہا ارسلنا قشاہدان و مبشر کہ آپ دی شان مقام ہے یا مبشر بشارت خوشخبریاں دینے والا اللہ خوشخبریاں عطا کر دے رسول اللہ آگے سنا دے بہت ساری ایسی بشارتہ نے جو بدریہ ہوئی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت یا نو بیان فرمائے کچھ خاص نے کچھ عام نے یعنی کچھ تائین ہے فلاں فلاں نہیں بشارت ہے کچھ بالعموم نے قیامت تک ساری امت بودی داخل ہو سکتا آپ نے فرمایا ہون میرے جان چھو با یہ اب تک میں ایسا بشارتہ آنی آسا لیکن جگہ میں دنیا تو چلا جاوا گا کیا وہ بشارتہ سرسلہ روک جائے بھئی نبی علیہ السلام نے زمان جس نو بشارت ملی محمد مصطفی دے ذریعے مجھے تو کیا نبی علیہ السلام تے نبوت ختم ہوگی وی ختم ہوگی عصالت آب تے آکے آخری رسول آخری نبی تو آپ نے فرمایا ہونے ایک قرآن دی آئے تھے ولایت ختم تھے نہیں ولایت تو جاری اللہ دے دوست دے قیامت تک آنے رہے اللہ دے پیارے بندے مبتخیب بندے اپریسگار تے آنے رہے اونا لئی بشارت دنیا دی سندگیت کس طرح پھر نصیب ہوئی آخری زمانے دی دنیا بشارت رسول اللہ دے ذریعے نصیب ہوتی سی ہون کس طرح نصیب ہوئی آپ نے فرمایا نبوت تے سلسلہ ختم ہوگیا ہے لیکن نبوت دا ایک خاصہ نبوت تھی ایک سلسلہ بشارت نبی ہوتا ہے رسول جس نے وئی آئے کتاب آئے شریعت آئے باقی جو کچھ خواہ سے نبوت انہیں ایک خاصہ نبوت میں ہوتا ہے کہ نبی مبشر ہوگی نبی مشیر او بذریع وئی بشارت امت تھی واسطے بھیان کر تو کیا ہے میرے جانا لے سلسلہ رکھ جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا بشارت نسل سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ ولایت قیامت تک بشارت بھی مومنین واسطے کیا بغنی اس آیت نبی اس طرح تظریم کرنا پیدا کہ ولایت جو کچھ جاری ہے لیکن بشارت صرف آخرت واسطے خاص ہوگی قرآن نصر لہم البشرہ فی الحیات الدنیا اللہ اپنے پیارے انہوں دنیا اندر بشارت نے اندر او جڑی بشارت دنیا اندر نصیبوں دی او پیڑی آپ نے فرمایا نبوہ بد جڑی اور صفات نے خواس نے مسلس شعور او جو چھتالیس ہوا ایک نبوہ بدی شان اے ہے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی نو سچا خواب دکھا اور کئی شانہ نے انبیاء اکرام دی انبیاء دیا نبوہ دی ارسالت ایک شان اے ہے ایک صفت اے ہے کہ اللہ اپنے نبی نو بحالت نید اچھا پیارا رومانہ خواب دکھا خواب کوئی مشارت آتا آپ نے فرما میرے صاحبہ سارے سلسل مشارت میرے تخت موجانگی لیکن مشارت خواب دا سلسلہ میری امت قیامت تک جاری رہے لَهُمُ الْبُشُرَا فِي الْحَيَاتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ادھر الحدیث بخاری جو فرما نبوہ بد صفات جو ایک صفت یہ موشیرات والی مشارت میرے جان تو بات اللہ کیسے مشارت دینا چاہے اللہ کیسے خوشخبری دینا چاہے اللہ کیسے پیار محبت اظہار کرنا چاہے اور اُس نے خودی بات سے خوشخبری دینا چاہے فرما اُو بشیرات قیامت تک رہے فرما یا رسول اللہ محبت بشیرات اُو بشیرات کینوں آندھے فرما اَرُّعِيَة فَالِحَة کہ اللہ اپنے کسے پیار بشارت دینا واسط اچھا خواب دکھا دی اچھا خواب آنا زوم آنا پیارا خوشورت خواب آنا کسے نیت انسان سمجھو کہ اللہ نے اُس نے ہوتی خاص رحمت فرمائی اُدھلے یہ خاص بشارت اور یاد رخیئے سنور قینات جناب محمد رسول اللہ سیرت میں سوال نہ پڑی ایک پوری زندگی آدھی ہے انسان جاگنا اور سونا جو کچھ حالت بیداری جوہ پھر خواب اچھی ہے خواب دے اندر ایک پوری سلطنت ایک زندگی ہے انسان اکھا سوچ گیا جسم سوچ چکا اگر روح اس طرح بیدار ہے کیوں بڑے بڑے پیار مناظر دیکھ پھر اس خواب کے اندر بالعموم چہالت کی وجہ تو لا علمی کی وجہ بہت سار لوگ پرشان ہوں اسی وہاں سے نبی رحمت سلم نے خواب دے مسائل وحقام اپنی امت تے بیان سرمائے پہلی بات کہ خواب جڑہ نبی نہ ہوتا ہے اُدھ غلطی تا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہوتا اُس اچھا ہوتا اُو اللہ دی وَيُو دین ہوتا ہے شریعت ہوتا ہے خجت ہوتا ہے اُس تو قانون عقیدہ عمل ایمان ایک کیس ثابت اُس اے فرق نبی اور غیر نبی دے خواب کیونکہ جڑا نبی ہوتا ہے اُو بحالت نین اندر بھی غفلت شکار نہیں ہوتا کیونکہ نبی دی نبوت دے خاص ہوتا ہے ہر نبی اول تا آخر آدم تا جناب محمد صلی اللہ سار انبیاء علیہ مسلم دے نین اتنی بخیزوں کہ انبیاء اکرام صرف اکرام لی شوجہ دیا خواب نبی تا دل جاندار بیداری رہ تو جنہوں عام انسان شوجہ اکرام دل شوجہ پورا وجود اس ہو غفل اشکار اس کوئی پتہ نہیں کہ ہاتھ نہیں اس دیر ہاتھ نے کی میں رات گزاری کس طرح گزاری کہاں تھا انسان کا ہاتھ چل دا رہی کچھ نہیں پتہ پتہ ہاتھ نیت چلیت کوئی پتہ اس وقت نبی علیہ السلام نے خود نید نو آپ نے نواقع اوضو شامل کرتی جو سو جائے ٹیگ لگا کے یا لیٹھ کے اور سمجھے کو دا وضو ختم ہو گیا ہے وجہ نید اصل علیت ایسا کہ پتا نہیں کسی نید کس طرح کی کچھ یہ درحال پیش آتی لہذا نید آگئی اوضو ٹوٹ گئے مہتسین نواقض اوضو نید نتاخل احادیس کی روشن یعنی سرور کنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایسی نہیں آپ نبی تی نید نواقض اوضو نہیں نبی تیسونا نید اس طرح جس طرح بداری تھی بانے تھی حدیثیں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد پڑھیں نماز تحجد تو بعد ازان فجر آپ نے سنی پھر آپ اپنے مشلح پاس تھی لیٹھ گئے ہے تاکہ شوق ہے اممہ جی فرما دینے میں نے آپ دے خراتین یواز بھی شوق اتنے گیری نید یعنی شوق ہے کسی نہ بلال آئے دروازہ کٹ کٹھایا آپ نے اٹھایا جگایا آپ اٹھے اور جا کے نماز فجر دی امامت کروائے میں حیران ہو رہی سے کہ آپ نے وضو نہیں فرما ہے شوق ہے پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھول گیا ہو تو بھول جان تو آپ نے یاد کرنا چاہیے نماز پڑھا کے آپ گھر تشریف لائے اممہ جی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی شوق ہے حتیٰ کہ تو اٹھے نیدی آواز خراتے جواز میں سنی پھر تو سموزوں نہیں فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ میرے جیسے کون ہو سکتا ہے نبیر یہ اب خاص ہو جانتی یعنی نبیر دل جانتا رہا ساڑی نیند انبیاء دی اللہ نے اس طرح بڑھائی عام انسان طرح ساڑی نیند نہیں ہو یہ بندہ ہو دی غفلہ دن شکار ہو اس واسے پوری امت اتفاق جمع اس بات کہ سارے دے سارے انبیاء علیہ السلام دا خواب اللہ دی وئی دین شریعت اسی طرح دین جو میں قرآن دی جو میں بیداری آب تا عمل دی یہ میں ہر نبی دا خواب بھی تی قرآن پڑھ گے دی ابراہیم علیہ السلام دا خواب تا ذکر قرآن ہے یہ تو اڑی قربانی ہے جو اسی سنت ادا کرنے ادا غاز کیا ہے یہ خواب پہلے خواب دیکھیا ہے پھر اس نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیتا ہے اور اسماعیل اسلام دا جواب وہ بڑا باکمار خواب پیش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنا وضاعت کی تھی فرمایا ہے اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے میں خوابت بڑے فاضح الفان اے میرے بیٹے ہیں اے میرے بیٹے ہیں اے میرے بیٹے ہیں اے میرے بیٹے ہیں جواب فرمایا علیہ السلام دا خواب نو اللہ دا حکم کہنا اس بات مورے کہ نبی دا خواب سچا ہندہ ہے حق ہندہ ہے دین ہندہ ہے شریعت ہندیے سنت ہندیے حجت ہندیے پھر آپ نے خواب نو پورا کیتا ہے بیٹے نو نال لیا چوری رکھیے اور اس خواب نو سچ کر دکھا ہے اور فرمایا جنہوں چوری رکھے زبا کر رہا ہے حسن آوالہی قَنْ صَدَّقْ تَرْرُعِيَا اے ابراہیم تُسْحَا اپنا خواب سچا کر دکھا ہے نبی دا خواب گئی دوسرے پیغمبر بل چلو سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی خواب آئے پوری سورہ یوسف کیا ہے ایک خواب دی تعبیر پوری سورہ یوسف پڑھو اغاز بھی خواب تو ہوں دے تِسْتَا اختتام بھی خواب دی تعبیر دی صداقت دے ہو پہلے خواب آیا ہے فرمایا ہے اِذْ قَالَ يُوسفُ لِا بِيَيَ يَابَتِ النِّي رَأِيْتُ عَادَ عَشَرَ قَوْقَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأِيْتُهُمْ لِي سَاجِ دِیل یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ پا جی یعقوب علیہ السلام ہوئے آپ پا جی میں خواب چویخیہ ہے کہ گیارہ ستارے ایک شورج ایک شاند میں نوشیدہ کر رہا ہے خواب دی حقیقت تعبیر سنیے فرمایا ہے بیٹے خواب بڑا پہ آرہا ہے لیکن اس خواب دی جو تعبیر ہے اس خواب دا جو ذکر ہے وہ اپنے بھائیاں تھی نہیں کر ہو سکتا ہے کوئی شیطان مخ کرے پرورام بنا یوسف علیہ السلام دا گھروں جانا بھائیاں دا لیانا اور نال بحبت دے افیدت دے دعوے کر کے لے جانا پھر جناب آپ نو مارنا کوئش اٹنا آپ دا نکلنا کوئش نو اور مصرچ آنا مصرچ آگے اے سارے واقعات اے خواب دی تعبیر واسطے پیش آرہا ہے پھر وقت آیا ہے یوسف علیہ السلام جیل گئے بار آئے تے خواب پورا ہویا ہے مصر دے تخت آئے پھر بھائیاں نو بلایا باپ دے ماں نو بلایا آئے والدین نو اپنے سامنے برابر تختیں بٹھایا ہے سارے سجدہ تاسیمی جو انہوں نے شریعہ کے جواستا تذکرہ موجود ہے سجدہ جی گرے تے ہون بولے یوسف اے اباجی اللہ نے میرے خواب نو حق کر دکھایا ہے سج کر دکھایا ہے اس آیت نو واضح اندھے کہ نبی دا خواب حق دین شریعت سنو آئیت دیسرے محبوب چناب محمد سارے سارے آپ نے خواب آیا ہے قرآن نے بھی آن فرمایا فرما لقد زدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق اللہ نے اپنے رسول سچا خواب دکھایا خواب حق دکھایا چناب محمد سارے خواب اس کی آئے کہ اسی بیعت باز وقت خواب خود بخود اتنی وزاد انہی خواب کیوں تابیر خود دست نے ہوں دے کہ میری تابیر کی ایسی بشارت ہے نا واقع ہے نا ایسی بشارت ایسی بشارت اندر آپ نے ارام بنیا ہویا ہے صحابہ اگرام ارام بنیا ہویا ہے کہ پورے امن مسجد حرام ہی داخل ہو رہے حالانکہ کوئی امقان غزوہ اوڈ ہو چکا ہے بدر ہو چکا ہے کفارد سردار مارے گئے جنہاں اتنے مارے ہون وہ اپنے شہر داخل ہو رہا ہے خواب نبی علیہ السلام نے ویخ لیا کہ پورے امن لَتَدْخُلُنَا المسجد الحرام آمینی امن کوئی ڈر نہیں کوئی خواب نہیں کوئی خطرہ نہیں اسی رحم بن کے بیتل ہوئے داخل ہو رہے صویر نبی علیہ رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر تھو باند آپ دی آدم مبارکہ سے جویں آپ کی صیرت ذکر پزشتہ خطبات جو رہے آسی نا جویں آپ نے صحابہ اگرام زہری طہارت پاکیزگی فرمائیے خواب دی نید دی کیفیت دی اندر بھی تربیت محمد مصطفیٰ فرمائے تسکیہ کوئی خواب پرشان نہ ہو جائے ڈر نہ جائے خواب بے کہ انہیں دوڑے نہ جائے میں انہوں ماریا گیا میں گیا دیکھئیے صحابیہ رسول نے توجہ فرمانا ہوتی کیسی پیاری بات فرمائے میں ڈرونے خواب بے خواب ہے آیا ہے آیا ہے تو میرے تو امام جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا خواب این طرح نہ کوئی ڈرونہ ہوئے نا کیونکہ خواب یہ تین قسمہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے یہ قسم ہی ہے بشارت یعنی بیان ہو رہی ہے پہلی قسم خوشخبری بشارت اچھا زوم آنا پیارا آپ نے خواب آجائے یا کسے بندے نو تو ہڑے پارے خواب آجائے یہ بشارت دوسرا ہے کہ ایک بندے دے ہوتے شیطان سوار ہوتے زین پرہ گندہ ہے سوچ پرہ گندہ ہے دل سے آئے گناہ دھارے چھوٹ بول دے حرام کھان ماندہ کھان دے اور سارے دن بدکاری فاشی گناہ آچ لچر کچر گفتگو کر دے چھوٹ بول دے اور خواب اچ کی سمجھو گے فہمت اللہ جائے یہ ہوئی زنگی گزر نہیں ڈراؤنے جدو خواب بیندہ ہے نا چھے یا ویسے اللہ ترکھو ازمائی شاہ جو ڈراؤنہ خواب دیکھ لے تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے برمایا وہ بیان نہ کرے کسے نہ ذکر نہ کرے تعبیر نہ کرے درے نہ پرشان نہ ہو اس نو جدو اٹھے نہ خواب تین مرتبہ بائیں طرف تھکے عوض باللہ ان شیطان کا جیم پڑھے اور کسے دے سامنے بیان نہ کرے انہوں ڈراؤنہ خواب کدھے نقصان نہیں پوچھا سکے گا صحابی آنے اس تو بعد میرا یقین ہو گیا کہ اگر کوئی ڈراؤنہ بھی خواب آئے تو میں تکلیف نہیں پوچھا سکتا کیونکہ میرے محمد ہی زبان کدھے غلط نہیں ہو سا پھر انہوں نے ڈار رہی موقع ختم ہو فرما دیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے تیسرے خواب جنی قسم بیان کی دیئے جو دن نجگل کرتا ہے جو صبر کرتا ہے جو گفتگو کرتا ہے رات روح اوئی دوبارہ کیسے شروع ہو جائے اوئے خواب انہوں خواب خیال آتا ہے جو بے خیاس آتی ہے اوئے خیال آتا ہے اوئے خواب تعبیر نے لائک نہیں پہلی جڑی بشارت ہے نا لَهُمُ الْبُشْرَا فِلَا يَعْتِ الدُّنِيَا اور نبی رحمد جناب محمد صلیم نے خواب یہ کیا بڑا فیارہ اے رحم بنیر اے رشی بیت اللہ والے جارہے ہیں بیت اللہ انہوں نے مستحرامی داخل ہو رہے ہیں آپ نے فجر تو بات فرمائے میرے صحابہ کس نے کوئی خواب آیا ہوئے اپنا خواب بیان کرے میں محمد صلیم قدی تابیر کروں صحابہ خموشن ہے یا رسول اللہ صلیم آج صلیم کوئی خواب کسے نہیں آیا فرمائے آج میں محمد صلیم نے خواب لے کی اے رشی حرام بنی ہوئے ہیں میں بھی جتے تو شامی اور اسی مستحرام داخل ہو رہے ہیں پھر اے ایسا عمرہ کی تائے پورے عمل نہ سکون نہ کسی در خوف ڈر کوئی نہیں اور ایسا پھر جناب بال کٹوائے لے کسی نے مندوائے لے ایسا میں مندر بے خیر اندر سے خواب ہوئے رسول اللہ دا صحابہ تے تسلیح ہو جانے سے ایسا ان گیئے بیت اللہ سے کئی سال کئی سال لوگ ایسا نکلے ایسا مہاجر بن خوشی اپنے وطن نو لٹا مسجد حرام دی حاضری دی اللہ خوشی ہے عمرے دی اللہ خوشی ہے صلح دی مئیت سفر دی اللہ خوشی ہے اپنے وطن اپنے علاقے جان دی اللہ خاریاں خوشیاں اکٹھیانے لَهُمُ الْبُشُرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي اللَّا قِرَا اللہ دنیے چاہلِ ایمان و بشارتان دا فرمان دا دنیے چاہل بشارت نصیب ہوئی صحابہ اکرام تے تیاری کر لی خواب دی تعبیر خود ذات خود خواب ناوازے تعبیر دیکھ جناب ہی دی خود تعبیر اپنی آپ تفسیر و وضات ارام بن لے تیاری وغیبت اللہ والجاڑ راستے تے رکاوٹ بل حدیبیہ دے مقام تے کفاہ نے روخ لیا بس ساڑے کو تو اڑے ویر ساڑے ترادرے پسو ساڑے بڑے بندے مارے اور پڑی چنگا ہوئی ہیں کسی کیویں داخل ہو سکتے نہیں داخل ہو سینہ عثمان گئے سفیر پڑے مداقرات ہوئی مفتگو جاری ہوئی فرسل ہوئی نساق ہوا معایدہ ہوا معایدہ ساری شرائط تیہ ہون تو بعد ایک شرط اے آگئی کہ تسی اگلے سال امرا کر لو اگلے سال ایسا تبھی واپس جو اتھوئی اگلے سال شرط قبول ہوگی نبی علیہ السلام نے برمائے میرے صحابہ ایرام کول دو بالمنوادو اتھوئی صحابہ پڑ چاڑ معایدہ ہوئی صحابہ پرشان ہوئی خواب آیا سی خواب دی تابیر پوری ان لوگی سے ریکی ہوگئے عزید ساڑھا تھا ایمان سے یقین سی کہ رسول تھا خواب غلط نہیں ہو سن ایمان سے یقین یہ کی ہوئی ہے پرشانی جو میں پہلے خوشی تھی پرشانی ہوگئی کوئی صحابی ایرام اتارنو تیاری نہیں فرمارن اتارو ایرام بالمنوادو کوئی نہیں ملعا نبی علیہ السلام پرشان ہوگئی اپنے خیمہ پاک اندر سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی محبو جی پرشان فرمایا ایمی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو جا واقعہ پیش آئے میرے صاحبہ نے کہنے بھی زندگی جیس طرح معاملہ نہیں کیتا میں حکم دیتا ہے کہ بالمنوادو ایرام کھولو نہ ایرام نہ بنوال منڈوائے نہ ایرام کھولے نہ پیچھا ان جانوں تیار آپ نے فرمایا امام محبو جی کہ میں اس حضرت وڑے صاحبہ توڑی نافرمانی کرن کوئی انتظار جو ہو سکتا ہے کوئی عثمان تو نہیں بشارت آج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جان دی کوئی راہ بنا ہوئے خواب جی بے خیاس لہذا کسی چاہو اور اچھی جگہ تک کھڑے ہوکے اپنے بال منڈوائو تو اپنا ایرام اتارو پھر وے کوئی صحابہ کیوئے پیروی کرتے میرا پاچھو جو آپ خیمے جو بال نکلے ان سارے صحابہ پرشان صدق خواب وے خیاسی خواب دی تابیر سی امنال داخل ہووانگے اتھے جاگے بال کے دماؤوانگے نہ اندر گئے نہ داخل ہوئے قرآن دیل لطا تو قلقنا المسجد الحرام او کیتھے مسجد حرام او تے کہیں میلہ جے دور ہیں کانگے خواب رسول او تھی تابیر اتنا سبر کر کے تھیارے انہوں کی دی جررت امت کے بات کرے سینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نتیار کتاب تھوڑا جا حسلہ کتاگے پڑے فرما مابو جی قرض کرنی ہے فرما دس شعور تسی اللہ دے نبی ہو سچے ہو کوئی شاب تسی اللہ خواب نہیں سی آیا خواب تسی اللہ خود نہیں تابیر نہیں فرمای سی فرمایا جی عمر تابیر خود نہیں کرتی اسی عرام بننا وال پر ٹوماوانگے مندوانگے مسجد داخل ہوں تسی اللہ فرمایا سی فرمایا عمر کیوں نہیں فرمایا مسجد آرام جی دور تھے بالت ہی مندوار رہے ہو تسی او خواب نہیں تابیر کہاں گئی آپ نے فرمایا عمر جی مابونگ میری تابیر سال تا تیون بھی ہے سی کہ ایسے سال یا اگلے سال یا کچھ عرصہ بعد یا اسی سفر میں یہ تابیر کیتی سی مابونگ جی نہیں فرما سن لے عمر نبید تابیر سرور پوری ہو کے رہے ہون تے لکھی آجا چکے تہین ہو چکے خواب پوری ہو کی لیکن اگلے سال کفار لکھ کے دے چکے کہ اگلے سال کچھ عمر کرو گے سن کوئی اعتراض نہیں ہوئے بات ختم ہو گئی تابیر پوری ہو گئی سیرا امرو فرما در میں زندگی پر کئی مرتبہ اچھے کام کیتے نیک کام کیتے عمال کیتے اس اراد انعال کہ اللہ میری اے نبید سامنے بولنا میرا معاف فرما اللہ اس نے راضی ہو جائے کہ پکڑ نہ لے کہ تسی رسول اللہ سامنے بولے کیوں خواب دی تابیر پوری ہوئی سرور کائنات محمد رسول سلم مہدل چندہ اندہ سال آئے داخل ہوئے عمرہ ہوا بال مڑوائے کٹوائے گئے اور اللہ اپنے پیار اچھے خواب دکھانے اچھے خواب دکھانے اے انبیاء دکھانے حق ساتھ دین ہوئی ہون غیر نبی دا خواب جڑا نبی نہ ہوئے آمد او دا خواب قرآن پانک ادھے بار بھی فرما اپنے ہر پیار بندے نو بشار دا دنیا یعنی نیک خواب اچھا خواب دے نیا ہر امتی دا ہر خواب سچا ہوئے گا جی دی تعبیر خود محمد مصطفیٰ فرما خواب صحابین آوے خواب امتین آوے صحابین آوے تتابیر کون کرن جناب محمد صحاب او خواب بھی عقید او خوابی دین او خوابی شریعت او بھی ہو جاتے بتاہ ارے تلین حدیث پار میرے تو امام ممچہ ناب محمد صلی اللہ صلی اللہ اور خواب کسے نہیں آسکتا بعض لوگوں نے خواب بندے مذہب بنائے عقیدہ بنائے اور گروپ میں ان کی تھی اور اپنے شخصیت نو جاگر کی تھی خواب ہوئے تھی بندے جنہو خواب آ رہے ہیں وہ نبی نہ ہوئے او دا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے تھی جوٹا بھی ہو سکتا ہے امقاب تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب جنہو آیا وہ باوے کافر ہوئے انہوں بھی سچا خواب تھی آ سکتا ہے کیوں جو میں ایک کافر کوئی اچھا کام کرے تھی انہوں دنیا سلح مل دے یا نہیں دنیا سلح مل دے شورت مل دیئے عزت مل دیئے مقام مل دے اسنو جنات دنیا اجر مل دے او دا ثواب مل دے اس عمل دا کافر نو دنیا چھ آخرت دے اندر کسے کافر نو کسے عمل دا ثواب ملے گا نہیں ایک کافر دنیا جنو مل دا یہ کافر والدین دا اعترام کر دا یہ مسلمان دے والدین دی تو ہی نہیں کر دا اندر صحب وہ کافر اگدار نہیں کہ انہوں اجر ملے انہوں اجر کتے ملے گا دنیا چھ او دی برکت نال اس دی والدین دی خدمت نال کوئی اچھا کم کرو خدمت خالق کسے نہ دکھ سکے تعاون کننال اللہ اس کافر دے اس عمل نو قبول کر کہ انہوں دنیا جنو مال نے دے عزت دے دے شورت دے عزت دے لیکن قیامت نو دے واسطے کوئی حصہ نہیں خواب مسلمان نو بھی آسکتا ہے تے خواب کافر نو بھی آسکتا ہے تے مشرق نو بھی آسکتا ہے یہ نہیں کہ صرف مشرق دا خواب ایک کے بندہ کھوے بچوں کے خواب آیا تے بندہ کیلے باہمی یہ خواب دے چھنگا ہے لہذا انہوں سعیدہ کرنا شروع کرو قرآن پاکت والغور کرو یوسف علیہ السلام جن سن تے دو بندیاں نو خواب آیا قرآن چاہے کہ ان اپنے مالک لئی اپنے باشاہ لئی شراب نہ چھوڑ دوجہ دے اتنے سر تے روٹیاں نے تو اتنے پرندے کھا رہے تے دونوں مشرق دونوں کہتی دونوں خواب لے کے آئے تابیر لئی یوسف علیہ السلام تابیر یوسف نے کی دیئے تے خواب دی تابیر پوری ہوئی دیکھنے والے مشرق نے خواب سچا ہے پھر عزیز مصر نو خواب آیا ساتھ گاوہ موٹیاں تے ساتھ گاوہ موزور سورہ یوسف پھر وہ خواب دی تابیر یوسف علیہ السلام پھولائی آپ نے تابیر فرمائی یہ خواب بادشاہ کافر مشرق خواب سچا ہے لہذا بعض دفعہ مشرق اندہ خواب بھی سچا ہندہ ہے انہی وجہ تو اس نو بسیو لقیدہ نہیں سمجھ رہے کہ خواب اچھا ہے خواب پیارہ ہے یہ دنیا ہے دنیا دی بشارتاں تے بالعموم بھی نصیب ہو سکتیا مل سکتیا لیکن خاص بشارت جدہ اللہ نے رحمت ایمان بشارت جنت دی یا نیم عمل دی یا کوئی ایسی بشارت یہ خاص ایسا عائد اہل ایمان نہیں کہ اللہ دنیا ضرور بشارت دے گا لیکن دوسری بشارت آخرت کوئی غیر شریک نہیں نہ مشرق شریک نہ قابل شریک دنیا فرمائے فرمائے اللہ بشارہ فلحیات دنیا اللہ بشارت ان پیاری بشارت آخر لگی میرے پڑھے محبوب چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ ایک نکٹھے ہیں پیتہ فرمائے صاحبہ تعداد بڑھ گئی ایسی اللہ علیہ وسلم ایل ایمان دی ان لوگ نماز لیے کٹھے نہیں ہوں دے تو کوئی طریقہ ہوئے کہ لوگ سارے نماز لیے کٹھے ہو جائے رائے دو اپنی اپنی پورا اجلاس جاری ایک صاحبہ کھڑے ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے یہ تو نماز دا وقت تو ہوئے کوئی لگنیاں کٹھیاں کر کے آگل آئی وہ دھوہ مدینہ چکتاں کو اٹھے گا نا تو سانا پتا چل جائے گا کہ نماز دا وقت ہو گیا آپ نے برمای صاحبہ اے آگ جلانا دے مجوسیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرا کسی صاحبہ ایک صاحبہ کہنا یا رسول اللہ نقارہ کوئی بجات نہ جائے نقارہ کوئی ڈھول وغیرہ کوئی اس طرح کوئی جیر کھڑکا دیتی جائے یہ دے نال پتا چل جائے کھڑک نہ آواز نہ کے نماز دا وقت تو ہو گئے نبی علیہ وسلم نے فرمای جیرہ نقارہ کھڑکانا ہے نا یہ دے بارے چلو کھڑی رائے کوئی مناسب ہے یہ دے بارے سوچیا جا سکتا ہے چلو فیصلہ کرا رات پہ گئی سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ فرما درمہ میں سو گیا کھر جا گئی اس اجلاس پر خاصت کی تو بات انہوں نے ذینی خیال تو ہوئی یہ نا رسول اللہ نے پچھے پچھے اے رائے ہو رہی ہے مشورہ ہو رہی ہے من خوابت ایک فرشتہ ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا بشارق ملنے لگی خواب فرشتہ کے کہنے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی تسی نماز واسطے پرشان تو رسول اللہ صلی اللہ تو اڑے رائے لے رہے سکھایا جائے نماز واسطے سا کیا میں کٹھا کرنا لوگ انہوں کی فرمایا اے فرشتہ تو اڑے نال کڑا انہوں نے تسی درہ کھڑے ہوئے تسی کلمات سکھان دے اے جو چو چی کب وہ سکھوں کی کہا رہے ہیں ہن فرشتہ سکھا رہے ہیں خواب اللہ اکبر اللہ اکبر خواب صحابی دا ہے غیر نبی پوری ازان دے کلمات سکھلائے جتھو صحابی رسول نے دسے اتھو سیدنا عبداللہ نے فرشتہ سکھلارے ہیں پہلے ازان سکھلائی پھر اقامت اکار اکار جویں تسید تکبیر کہنے اکامت 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 خواب ختم صویر مغود خدم فرمایا مابو مبجیر رات میں اقاوے کہ آپ نے فرما عبداللہ بن زہر ساری اگل نا جڑی رائے اندر جلاس اندر موہیا سار سار ختم لہم البش را فیل حیات دنیا اللہ نے تیرے ذریعے میری امہ دی رانمائی فرما لیتی ہن تیری آواز جڑی اوہ اہستہ بلال دی آواز اچھی جویں رات نو خواب تیرے الفرشتہ کھڑو کے تیروں شکھاندہ نے آئے امہ تیرے بلال نہ کھڑو کیون ازان سکھائی جا اوہ اچھی ازان کہی جائے اور تیرے اس سکھائی جو بلال رضی اللہ بن زید نال کھڑے نے اللہ اکبر اللہ اکبر بلال اچھی آواز اکبر اللہ اکبر آگے آگے عبداللہ بن زید جل دے جارہے پیچھے بلال جل دے جارہا نے عبداللہ بن زید بلال اچھی آواز ازان دے رہا نے ازان پہوچی یہ خواب ہے ازان ثابت ہوئی کس تو خواب قربانی ثابت ہوئی کس تو خواب بہت سارے قائد اعمال یاد رکھئے محدثین اکرام نے بیوزات فرمائی کہ ڈراؤنا خواب تے بیان کرنا اچھا خواب بیان کرنا اور بیان پتا گنوں کرنے بے دین آدمی جاہل آدمی نو خواب بیان نہیں کرنے دوسری بات جیڑا قرآن و سنت امار فت پوری حدیث قرآن علوم اچھ مہارت نہیں حدیث علوم اچھ مہارت نہیں اس طرح لغت مہارت نہیں وہ بندہ صحیح معنی تابیر نہیں کر سکتا تابیر ہو کرے گا جیڑا لغت عبور رکھ دا اور اس بندے دا اپنا نام اس دے اببا جی دا نام اور قرآن علوم حدیث علوم پوری طرح مہارت ہو اس نو خواب دسترنا چاہیے اور ادھے کھلو تابیر کروانی چاہیے پھر تابیر کسی ایسے بندے کھلو نہ کرو جیڑا تو یقین ہے کہ بندہ میرے مخلص نہیں خرخان دلو انہیں حضرت ہے خواب تی تابیر ملٹا لے جا اور بالخصوص عورت کو لوں فرمایا تابیر نہ کرو کیوں خواب تی تبیر لے کامل ترین دماغ کامل ترین اق گہرہ ترین علم درکار ایوی نے یوشو علیہ السلام کے بارے قرآن نے فرما کہ خواب تی 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 علم عطا فرما ہے خاص علم مہارت ہر آدمی نے پس تی کام نہیں میرے کچھو 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 نہیں تابیر صحیح کر سکھو تابیر لے کامل ترین بندہ عقل اور علم مہارت ہوئے عورت نو نبی علیہ السلام نے کی کامل عقل یا ناقص العقل یہ سمجھ نہیں آئیت ایک حریص والغور کیجئے میرے دوار ماب جناب محمد صلی شریف فرمار ایک عورت آئی اس رویہ دی راویہ کا انہیں سیدہ شاہ صدیق رضی اللہ عورت آئی انہیں نبی علیہ السلام مسئلہ پوچھا وہاں پر چلی مسئلہ کی پوچھا یا رسول اللہ میرا شاہ اور تاجر اور دور کئی ممالک شام دیگر ممالک تجارتی سفرتے جاندہ چھے چھے مینے سات سات مینے آٹ ٹھٹ مینے واپسی آنٹ جانتے لگ چاندے نہیں آن دا سفرت تجارت رہ واپس آن دا اس دفعہ میرا شور تجارت دکھیا سفرت دکھیا اور میرے پیٹ بچے بچی امید بھی ہے تو میں ایک بڑا خواب دکھ خواب دے اندر میں اپنے گھرد ایک مین ستون گردہ دکھیا ساڑھے گھرد ستون گر گیا اور میں بیٹا ہویا ہے اور ایک اکھ چکاڑا ایک اکھ نقص اے میں خواب دکھ انہیں دی تعبیر فرما ان دس دی تعبیر کی ہو ست یہ ستون گر ہے بھ خواب کتنا پرشان کیوں نہ آلین دا قرم میں تعبیر ایسی پیاری کرے کہ اس تعبیر دا رخ اچھائی کرم موڑ اللہ اس دے رحمت فرما ہن تعبیر سنو نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرما یاد تر شور صلی اللہ واپس آئے گا اور اللہ تعالی انتہائی پاقیزہ نیب بیٹا تھا کرے اور اللہ اللہ نے رحمت فرما چکے جو رسول تعبیر فرمائی وہ ہی ہو گیا فرما نے کچھ دن عرصے بعد میرا چور دوبارہ اور سبر نے گیا اللہ نے امر کی میں پھر اسے حالت دیس میں پھر وہ ہی خواب آئے لیکن خواب تک یقین کر کہ نہیں میں تعبیر کرنے رسول اللہ دی خدمت حاضر ہوئی اللہ دامر رسول اللہ موجود نہیں سیدہ عیشہ بیٹھ فرما نبی مسئلہ پوچھنے فرما ایک تعبیر پوچھنے فرما نہیں تو اٹکل نہیں پوچھنے ایک خواب دی تعبیر میں محمد مصطفیٰ کو پوچھنے پہلے بھی میں اس طرح خواب آئے سنتحاب نے بڑی پیاری تعبیر کی تھی اللہ نے وہ تعبیر پوچھ رکھانگی پھر تسی آگے پوچھ رہے نا اگر خواب تو میں دسو خواب کیا فرما میں انہوں نکلنا چاہا کچھ ادب احترام محبت یا عقید دے میں خواب پوری سنا بیٹھ جو میں خواب سنا دی ایک ایڈی تعبیر علی گالے دی کوئی ایڈی گیری گلے ستون گر گیا تی تنو کانہ بیٹا لگے اگر مطلب برا بیٹا ہوئے گا تو تیرا شعور مر جائے گا اور کوئی سمجھ نہیں دی منود سے ایس سمجھ جائے گا کون تعبیر کرے سیدہ کائنات اممہ جی عیش رضی اللہ اللہ آئیش فرمائے یارسول اللہ تو آٹی دس اندی لوڑ کھو نہیں میں دس چھوڑی یہ تھا فرمائے کیوں یہ ہے یارسول اللہ یہ ہے تعبیر میں دس آف آئیش اللہ کو ڈر کسے مسلمان دا خواب ہوئے تھے تعبیر پیاری کریں دی تابیر تے ہو گئی تعبیر تو پوچھنی سی محمد مصطفی صلی اللہ تو آئیش صلی اللہ کو پوچھ چکی ہے لہذا آپ زندگی پاک جدو ازواج رسول کوئی خواب لے کے آیا ازواج رسول نے اس خواب دی تابیر محمد مصطفی کو پوچھ کے دا چی آپ نے خود تعبیر احق اور آپ نے فرما ہے شاہ اس طرح تعبیر نہیں کری تو عورت آن دی اے میں ہو گیا جمعی صدیق ہے گنات نے تعبیر فرما چی تربیہ ہے خواب کتنا ہی ڈراؤنا یا جوبا کیوں تعبیر کرنے والا تعبیر دا رخ موڑے امام محمد بن سرین رحمہ اللہ بہت بڑے خواب باند تعبیر دے ماہر بلکہ آخری امت جو اگر کیا جائے اس تو بڑا خواب باند تعبیر دا ماہر کونی سید بات بچا ہوئے کی حق ہوئے امام محمد بن سرین رحمہ اللہ حکم اندہ آگے خواب کچھ دے امام صاحب میں خواب آیا تعبیر دوسر زمانہ کوئی تعبیر نہ کر سکے آنا تو محمد بن سید رحمہ اللہ کا دے کوئی نہ کوئی تعبیر فرما دے اندہ سر اور اللہ امیر رحمت فرما دے فرما میں خواب دے اندر سونے دا تاج پائے ہوئے خواب میں سونے دا تاج پائے فرما سونے دا خواب خواب اندر پائے فرما دے باپ کسے علاقے غیر بہت پرشان کھڑے اور اکھا تو نبی نہ ہوئے پر دے باپ پکار رہے آؤ میں مدد دی اپنے بیٹی در چلو پلٹو اپنے باپ دی خدمت دی پہنچو تو باپ دی اکھا قاسد آیا انہیں خط دیتا ہے میرے باپ نے جو محمد بن سنید نے بیان فرمایا سی انہیں ایک خط دی لکھی بیٹا میں فلا علاقے پھانس چکا وا اکھانی بینائی جا چکی واپس آؤ اور میری خدمت کرو لوگ حیران ہوئے محمد بن سنید تعبیر فرما امان صاحب تو سب تعبیر انہوں کیا جاندہ ہے باپ سردار ہوں دے سونے تاج عجمی بادشاہ پاندنے عربی بادشاہ نہیں پاندے اس تو میں سمجھا ہے کہ باپ چونکہ عربی تاج عجمی علاقے تے اور زہب عربی سونے نو زہب کیا جاندہ ہے اور زہب تا مانا صرف سونہ نہیں ختم کرنا بھی زہب اللہ بن نور ہے اس قرآن تی آیت میں سمجھ آئیے جو دی اکھان دی بنائی ختم ہو چکی اس نو حال حقیقت تعبیر تے پہلے پوری ہو چکی سی یہ پوری نہ ہو چکی ہوں دی میں اچھی تعبیر کرتا تعبیر پوری ہو چکی سی اللہ نز خواب جز ری اس بچے نو اپنے باپ کل پوچانا چاند تاکہ بیٹا خدمت کرے خواب بچے بشار تے تاکہ باپ تی تکلیف ختم ہوگی باپ کل پہنچے گا اللہ طرف بشار خواب ماننا پیار اچھا خواب بیکھنا خواب راتی جیدہ بھی ساڑھے دام کران مولو اکثر بند خواب سار کوئی مند نہیں آجا کہتے خواب میری سار پکڑ لیند ہے کوئی میرے چھاڑ جان سار خواب خیالات پرشان کون کیونے جتنا دن نے جھوٹ بولو بھی اتنا رات خواب گند آئے جتنا بنماز رہو بھی خواب اتنا ہی گند آئے خواب اچھا دیکھنا چاہ دے ہو سچ بولو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا خواب اچھا وکھنا چاند ہے وہ سچ بولے کیوں چھوٹے بندے نو اللہ خواب اچھا بہت کم دیکھا سچ سچ بولو حلال خواب پھر پیارا خواب دیکھو خواب پتہ کیسا پیارا ہوں میرے توڑے مام جناب محمد صلو ایک میرے سرانے کھڑا ہوگیا ایک میرے پیارا لے پاس کھڑا ہوگیا پیارا لے پاس کھڑا ہے نا فرشتہ او کین لگا سر والے کو طرف کھڑے فرشتے نو اینا نو مندر دیکھانا چیز سستی نو اوپر والا فرشتہ آندھا نہیں یہ تو سو رہا انہیں سو رہے انہوں کی وکھانے فرمائے نبی ہے رسول محمد صلی انہیں یک سوندیا نے دلتے نہیں سوند بیان کرو نبی فرشتہ اٹھایا خواب دے امر محقی وکھنا کہ بہت خوبصورت صورت اچھ میرا اللہ میرے سامنے کون دیکھ رہے ہیں محمد مصطفی اسی توحیدہ ثابت رسول رسول صلی خوابط دلتی اخنل اپنے رب نو ویخی زیری آخنل رسول اللہ نے رب نو 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 مراج دیکھ دیکھ زیری اخنل ہر مومن رسول اللہ سب تو پہلے تی آپ منن والی انو باد اللہ جنت اپنے چہرہ دیدان سی پر خوابط نبی علیہ صلی نے اپنے رب دے چہرہ پانو ویخی آئے دل دیا خرید ویخی آئے نا فرما بڑی لسک بڑا سکون بڑا اتمی نام جنہوں رب دا چہرہ نصیب ہو جائے کتنے سکون والی خواب لہم البش را فی الحیات دنیا اندر خیر ہے کہ اللہ دی زیارت ہو رہی دیدار ہو رہے فرما نبی علیہ سلام اللہ محمد اس رسول اوپر نگاہ اٹھاؤ اور سنو کی گلہ رہی آنے فرما نگاہ اوپر اٹھائی ویخی آواز شور آیا گل سمجھ کوئی نہ آئی میرے اللہ مل آلہ اندر کچھ آواز آ رہی آنے لیکن سمجھ نہیں آ رہی یہ کی کہہ رہے ہیں کون نگی کہہ رہے ہیں نبی علیہ سلام اللہ بھاگ نے میرے دعا درمیان اپنا ہاتھ رکھ 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 اللہ دے ہاتھ دی تھندک میں اپنے دل لچ محسوس فرمائی باہو باہ حضر میں اب دیکھو فرما میں ویفیہ فرشتے گفتگو کر رہی باہ سمجھا گئی محس کی تا میرے اللہ فرشتے گفتگو کر رہے نے کفارات دے بارے فرما کفارات کی ہوں دے کفارات دے بارے گفتگو جاری جاری جڑی میری امت کرے اللہ گناہ محب کرے گا انہ امال دی تذکرہ ہو رہے کفارات گناہ مٹانے والے امال داری امت بیان کر نواز دے آپ نے فرما مرزا با سن جڑ بندہ باوجود نا پسند کرن گرمی سردی موسم شدد باوجود اچھی طرح وضو کرے اور پھر پیدل چل مسجد چاہے اور نماز پڑے اور پھر پیٹھ رہے اگلی نماز انتظار اندر اللہ رب بلعزد اس بندے دے ان گناہ معاق کر دے گا جو ماند بطن جو بندہ آج پیدا ہوئے ہیں اللہ نے خود من دکھایا خواب دے اللہ خواب جیسی سوچ جیسی شخصیت جیسی عظمت خواب کتنا پیار کہ خواب سنوتے بعد نو ختم کرا سرور کنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلام تشریف فرمانے عبداللہ ابن عباس فرمانے ایک بندہ آئے ایک صحابی آئے فرمانے یا رسول اللہ میں آج خواب بکی آئے فرمانے دستو خواب گڑا بکی فرمانے یا رسول اللہ خواب بکی آئے ایک سائبان اسمان بدل بادل اس بادل جو میں بکی آئے شیعت گی زمین التفق رہے شیعت گی سلے بعض لوگوں نے ہاتھ کیتے ہوئے کوئی شیعت گی لے رہے ہے کوئی تھوڑا کوئی سیادہ پھر میں اچارہ کی ویفیہ ہے ایک اسمان تو رسول لٹکی زمین وال اس رسول ایک بندے نے پکڑے پکڑ کے اوپر چڑھ گیا بلندی وقت چڑھ اتنا اوپر چڑھ کہ میری نظر دی حد ختم ہو گئی ہے میری آکھ دی لیکن ادھی بلندی تک میری اکھ نہیں پہنچ سگی اتنا اوپر روش فرمایا اگر دوسرا بند آیا رسی پکڑے اوپی چڑھ گیا پھر دیسرا بند آیا رسی پکڑ دیا اوپی چڑھ گیا پھر چوتھ آیا جو انہ رسی پڑے رسی ٹوٹ گئی انہیں پھر جلدی نا بنے گانڈ گونڈ کے اوپی چڑھ گیا تمن جاگ آگئی ہندس تو اس خواب دی تابیر جی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ رویت سید بخاری جی خواب دے باب جی فرمایا یا رسول اللہ سلام اگر تسی اجازہ دے تو تابیر میں کر کون ابو بکر صدیق حصول تابیر میں کر آپ نے فرما ابو بکر کر لو تابیر جی تسی کرنا چاہ دے میں سن لے نا تسی کر لو پوچھے تنہیں میرے بولو جی تسی کر نا چاہ دے تابیر کوئی سمجھ آگئی یہ تابیر تے کرو فرما مابوم جی صاحبان تو مراد قرآن صاحبان تو مراد قرآن شہد تے گی تو مراد قرآن دی مٹھا سے اب وہ حد تے پکڑن والے تو امت دے لوگ نے کچھ زیادہ لے رہے رہے رسی تو مراد اسلام تے حق کی جن اللہ نے سمان تو زمین وال تو دے نازل کی تے چڑھن والے مراد پہلے تسی ہو پھر کوئی دوسرا ہوئے گا پھر کوئی تیسرا ہوئے گا پھر کوئی چوتھ ہوئے گا پہلے تسی من معصول سن دے ہو دس ہو میری تعبیر سچی نبی علیہ صلی نے برمایا آیا ہے ابو بقر کچھ ٹھیک کر لئی تس دیکھ کتھ تھوڑی تھوڑی ہون محدثی نسب باست اپنے اپنے اقوال بیان فرمائی نبی برما میں کچھ صحیح ہے کچھ خطا ہے وہ خطا گئی فرما دے شہد گھی دی مٹھاس تو مراز صدی نے کی لیا قرآن دی مٹھاس فرما یہاں ہی خطا فرما گئے کیوں شہد الگ جن سے گھی الگ جن سے دو چیز دی ایک نالو نام مثال کیوں دی ایک دا ذکر کیوں بھی یہی خطا ہے صدی یہاں پتا گئے شہد مراد قرآن کی تو مراد میرے محمد سننا تھی کی مراد پیغمبر تھی سننا کتنی پیاری خواب ہے شہد اور کی قرآن اور حدیث ایدی حلاوت مٹھا زمین وال اتر رہی کچھ لوگ لے رہے ہیں اگر پڑھ رہے ہیں بھائی قرآن حدیث کچھ پیچھے کھڑے نہیں قرآن حدیث پورا نہیں گزارا نہیں کسی اور دیو شاید لوڑے اپنے پیچھا پیچھا لیندے جانے تھوڑی جائے پیچھا کر لیندے حلاوت سمیٹنے والے فرمایا پھر رشی اسمان تو گھری رسول اللہ فرمایا اتنے بھی صدیق پوری تعبیر نہ فرما سگے فرما پہلے جنن والے تمرہ جناب محمد صلی اللہ ورا فانا لک سی قرآن بلندی والگ محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ پھر دوسرے تمرہ سیدنا ابو بقر صدیق تیسرے تمرہ سیدنا عمر چوتھے تمرہ عثمان رسی ٹٹنٹ تمرہ عثمان دچالی دین مصحب و تقاریف پرشان رہنا یہ ہے تعبیر اس خات قرآن و حدیث شہد کی جس گھر شہد کی موجود ہوئے بتلاو کسی اور چیز ضرورت تھی گنجیش پیچھے ہے نہیں قرآن ہے حدیث ہے قافی ہے اور قیامت تک ہے اور طبق رہا ہے اللہ دی رحمت ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ قرآن حدیث ٹبق رہا ہے اور اسمار سے آرہا ہے آگے آت کیجئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے قرآن اور حدیث کی حلاوت کو لیجئے اور ساری کنات کو بتلا تو خواب محمد مصطفی صلیم امت بہت ساری رانو مائی فرمائی باقی بہت ساری خواب بند ذکر ہے آپ کئی مرتبہ جنت جانا سیدہ رمیس جنت دیکھنا بلال دی جنت آواز سننا عمر فاروق رزیل محال ویکھنا سارے واقع خواب دی نال نبی حسین حسین لی شہادت مندر دیکھنا یہ بھی رسول اللہ دی خواب ہے امہ حرام دی خواب دیکھنا آپ دی خواب ہے آپ دا بیری بیڑے دی چڑک امیر معاوی جہاد دی ویکھنا بہت سارے صدیق نو کئی مرتبہ خواب دیکھنا چند دی بشارت تھیرنا علم اور دین نال اس خواب تابیر کرنا عبداللہ بن عمر تھی خواب اور دی تابیر بہت سارے جنہیں ایسی خواب جس تو عقیدہ نظریہ ایمان ثابت ہوں دے نبی علیہ السلام نے اس نے برغان مئی فرمائی ہے تو خواب دے معاملے اندر بھی سنو شریعت تو دور نہیں اٹھنا چیز خواب دی بنیاد تھی اپنے مذہب بنیاد بھی نہ رکھی جائے بس خواب سچا ہوئے زومان ہوئے پیار تھی تعبیر کروا لی جائے درون خواب چھوڑتا ہے تھوڑتا دی تاووز پڑی آس اللہ شرط بچا کے رکھے گا اور اچھا خواب دیکھ نماز تعارق پگیر کی سچائی صداقت یہ دنیت اچھی بشارت عطا فرما دے خواب اللہ محمد مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرما دے اس تو بڑی بشارت کیا ہے ایک مومن لے کہ خواب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ زیارت نصیب ہو جائے وآخر باواج آل الحمد اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ رسول